ہلو اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں چپٹر نمبر 5 کے بارے میں سالٹرن سپرون ناول کا اور اس کے سمری مین پوائنٹس اور انالیسز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو پوری دیکھتا کہ آپ پہنچی کر سمجھ آ جائے چپٹر نمبر 5 انالیسز چپٹر نمبر 5 شروع ہوتا ہے علیہ بہاجی اور سامیہ کے بات چیز سے علیہ کہتی ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو سوپا پر بیٹی ہے میرے گھر میں جہاں پہ پچھلے چپٹر میں آپ نے سنا کہ بات چیت ہو رہی تھی ٹھیک ہے سامیہ اور علیہ کی باجی آئی ہے اور جب باجی آئی ہے تو وہاں پہ سامیہ نے اسے مطلب عدد کے ساتھ جھک کے سلام کیا اور اسے کس بھی کیا چیک پر کس کو کس کیا سامیہ کو کس کیا ٹھیک ہے باجی نے اور علیہ کہتی ہے کہ میں نے بھی اسی طرح کیا لیکن باجی نے مجھے کس نہیں کیا اور جیتی رہو بھی مطلب نہیں کہا مجھے باجی آسک ایباؤٹ مائی دادی ہیلتھ اینڈ ہاو ایچھی باجی نے میرے دادی کے صحت کے بارے میں پوچھا اور میں نے اسے بتایا کہ میں تو کب سے میں نے اسے نہیں دیکھا ہے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے پارٹیشن جب ہوا ہے مطلب اس کے بارے میں نے اسے نہیں دیکھا ہے کس کو نہیں دیکھا ہے دادی کو نہیں دیکھا ہے یہ کس نے کہا یہ آلیہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آلیہ کہتی ہے کہ میں نے اسے غزل کے بارے میں بتایا کہ میں غزل لکھنا چاہتی تھی انگلیش میں لیکن میں نہیں لکھ پائے کیونکہ یہ میرا ایک ڈریم بھی ہے اور مجھے غزل بہت پسند ہوتے ہیں یہ بات باجی کو بتا رہی تھی آلیہ اور اسی میں بیچ میں سامیہ بولتی ہے کہ اگر تم لکھ بھی لو تو وہ ایک لیمنٹ ہوگا لیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسی غزل یا اسی مطلب کوئی پوئیم کہ جس میں مطلب سیڈنس کے بارے میں سورو فل مومنٹس کے بارے میں بات کی گئی ہو ٹھیک ہے تو سامیہ کہتی ہے یہ بات سامیہ کہتی ہے اور اس کے بعد آلیہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے غزل سے اس لئے پسند ہے کیونکہ اس سے مطلب انسان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باجی اس کے بعد باتیں شروع کرنے لگتی ہے بردر کے بارے میں ہاں بردر کے بارے میں ہاں بردر سے مراد وہ بھائی جو مطلب ڈپرنٹ فادر سے ہو سوتیلا بھائی جسے ہم کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے تو کہ وہ مطلب مارا گیا تھا ایک ریارٹ میں وائلنٹ ڈسٹوربینس کسے کہتے ہیں کہاں پہ مطلب ہنگامہ ہو جائے وغیرہ جنگ لڑائی جب آج یہ ہوتی ہے اور یہ بھی بتایا باجی نے کہ وہ رویال نہیں تھا مطلب ایلیٹ کلاس سے نہیں تھا پھر یہ دونوں بات چیت کرنے لگتے ہیں سو اسی کے بیچ میں ریحانہ آفا کا انٹرنس ہوتا ہے وہ رنگ دی بیل مینز وہ بیل بجاتی ہے آ جاتی ہے ینگر ورجن آف باجی ریحانہ آفا کون ہے ینگر ورجن ہے مطلب باجی کی طرح ہی ہے سامیہ نے اسے کیس کیا اور گلے لگایا مطلب جس طرح عورتیں ملتی ہیں نا اسی طرح ٹھیک ہے اور پھر باجی نے انٹروڈیوس کر آیا کہ یہ میری گرین ڈاٹر ہے آلیا کو بتایا اور ریحانہ کو بتایا کہ یہ آلیا ہے یہ آلیا نیریٹ کر رہی کہ اس طرح اس طرح ہوا پھر اس کے بعد اس نے مطلب اسے سمائل کیا دیکھ کے اور گلے لگایا لیکن اسی طرح گلے نہیں لگایا جس طرح مطلب ٹائٹ لی ایک بندہ خوشی کے ساتھ کسی کو گلے لگاتا ہے آئیں صحیح ہے تو اس کے بعد یہ آلیا سوچ میں پڑ گئی اور یہ سامیہ ریحانہ اور باجی آپس میں بات چیت کر رہی تھی اور یہ سوچ میں پڑ گئی آلیا کہ مجھے کیوں اس نے مطلب ٹیک سے گلے نہیں لگایا تو پھر یہ پیج نمبر 39 میں آلائنز ہے کہ آلیا خود بتا رہی ہے کہ کہ اس نے مجھے صحیح عام سے نہیں مطلب گریٹ کیا مطلب مجھے امبریس کیا لیکن صحیح نہیں کیا ٹیک ہے پھر باجی اور سامیہ باتیں کر رہی تھی ٹیک ہے کبھی ایک چیز کے بارے میں کہہ بھی تو آلیا کہتی ہے کہ میرے آنکو میں ہنسو آگئے میں مطلب اموشنل ہو گئی کیوں کیونکہ دیوار پر میں نے کچھ تصاویر اور پینٹنگ دے کے جس میں مجھے دادی یاد آگئی دادی کا گھر یاد آگیا ٹیک ہے اور درزل فیملی کی گھراؤنڈ دکھائی دینے لگی مجھے جس میں میری دادی کا گھر تھا کراچی کا جہاں پر نورل چہاں رہتی تھی ٹیک ہے اور کہتی ہے کہ میں اموشنل ہو گئی باجی نے مجھے کہا کہ آجاؤں یہاں پہ بیٹھ جاؤں میرے پاس اور بھی اس طرح آپ کے گرین پدر کے پیکچرز ہیں تم یہاں پہ بیٹھ جاؤں تو پھر ریحانہ کیا کرتی ہے کہ ایک پیج نکالتی ہے ایک رولہ پیپر بڑا سا پیپر ہوتا ہے پیج ہوتا ہے اور اس طرح پیج ہوتا ہے جس کے اوپر مطلب وہ پیملی ٹری بنی ہوتی ہے وٹس پیملی ٹری پیملی ٹری سے مرادی ہے کہ ایک ٹری ہوتی ہے جس میں مطلب دادا کون ہے دادی کون ہے آپا کون ہے آپ مطلب انکل کون ہے مامو کون ہے بیٹی کون ہے بیٹا کون ہے یہ پورا ایک مطلب ایک قسم کا پینڈی سٹرکچر بنایا ہوتا ہے اسے پیملی ٹری کہتے ہیں تو ریحانہ پوچھتی ہے مجھ سے کہ بابو جی کو جانتی ہو تو میں نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں تو کہتی ہے کہ بابو جی وہ ہے جس نے مطلب درد دل پیملی کی رکھوالی کی ہے مطلب اس کے درد دل پیملی ٹری کی رکھوالی کی ہے اسے مراد دل فیملی کی رکھوالی کی ہے اور یہ اس کی ایک کاپی ہے ایک پیکچر ہے ٹھیک ہے نیکشہ ٹائپ ہے تو اس نے مطلب اس کے بعد دیکھا کہ مختلف قسم کے ڈاٹس بنے ہوئے تھے کلر فل ڈاٹس تھے اور سمبلز تھے درد دل فیملی میمبر کے مطلب سمبل کچھ اس طرح تھے کہ ایک پیملی میمبر کے لیے گرین کلر تھا دوسرے کے لیے یلو تھا دوسرے چوتے کے لیے فرول ریڈ ایڈ سکرہ اینڈ بلو دیر ورٹو ادر میمبرز نیمد ماسوما ان انام الدین اور دو میمبر بیو سوی مشاہ ملتے اس پیملی ٹری میں اس کا نام ماسوما تھا ایک دوسرے کا انہم الدین یہ دونوں تونس پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اب بات آتی ہے ایک ٹریجیڈی گی جو اس چپٹر میں بھی ہوئی ہے ٹریجیڈی یہ ہوئی ہے کہ نواب حمید الزمان ایک بندہ ہے بچے جب پیدا ہوئے تھے تو اس نے آرڈر دیا ابھی آسپٹل میں ہی تھے کہ اس نے بتایا کہ ان کو پوائزن دے دو تاکہ یہ مر جائے اور سب کو یہ ظاہر کرو کہ یہ ایک نیچرل لٹ ہے نیچرل لٹ سے مراد یہ ہے کہ جس مطلب خود ہی مر گئے ہیں ٹھیک ہے تو کسی نے اسے ایڈی پیس ریکس کا سٹوری سنائی مطلب اسی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہاں پہ جو ایڈی پیس ریکس کی بات آگئی تو ایکچولی رائٹر جو ہے سلامیلہ شمسی اس نے مطلب ٹچ دیا ہے اسی سٹوری کو اپنے سٹوری میں ناول میں کہ جس طرح مطلب ایڈی پیس ریکس کو اس کے باپ نے ماں کو کہا کہ اس کو کہی دور پینک کراؤ مطلب پہاڑ سے دور پینک کراؤ کہ یہ مر جائے کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس نے ایک چراغہ کو دیا تھا ایڈی پیس کو تو اسی طرح یہ مارنا چاہتے تھے ان دونوں بیہ بیٹوں کو ٹھیک ہے مطلب ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے صحیح ہے یہ ٹوئنز جو ہیں بٹ وٹ ہی ہے ڈن دن ہی کود ناٹ ٹیک سلیپ اس کے بعد اس کو نین بھی نہیں آتی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ کٹنگ کی گئی ہے ایلپسز ہے ان کہاں پہ ہو جاتا ہے اس چپٹر کا دریل تنگ آنسو ریویل انڈیس چپٹر ایڈی نواب حمید الزمان was not a nواب in the real he stole this title after the death of the real originator in mohol اچھلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے مطلب یہ ٹائٹل چورایا ہے کس نے یہ نواب حمید الزمان نے یہ اچھلی نواب نہیں تھا یہ کی کوئی اور بندہ تھا موہلز میں اس سے ہی نام اس نے چورایا ہے کیونکہ جب وہ مر گیا تو اس نے خود کو کنسیڈر کر لیا نواب the chapter and there it last ریحانہ picked dead paper and roll it chapter وہاں پہ ہتم ہو جاتا ہے جب ریحانہ وہ paper اٹھا لیتی ہے تو وہاں پہ چپٹر ہتم ہو جاتا ہے تو یہ چپٹر ہمیں بہت سے secret tragic happening کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے اور the diesel family کے مطلب characters کے بارے میں family members کے بارے میں ہمیں پتا چلا جو یہاں مطلب موجود نہیں تھے مطلب اور جو جو secret tragic happening ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں ان لوگوں نے بتا دیا ٹھیک ہے تو یہاں تک آج کا ویڈیو ہتم ہو جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم chapter 6 کو cover کریں گے تو تک تک کے لیے thank you so much and don't forget to subscribe our youtube channel